ماشاءاللہ یہاں بنی گپا میں دارو قرآن کا احتمام ہوا ہے جہاں علماء حفاظ کے لئے اصلی تعلیم کا انتظام ہے پچھلے سال چوبیس طلبہ نے دسمی جماعت کا انتہان دیا اور عالی کامیابی حاصل کی اب انشاءاللہ اس سال پچیس طلبہ پشکیوسی میں کرناٹا کا سیکنٹری بورڈ میں داخلہ لیے ہیں اور چالیس پر ایک طلبہ یعنی ایویس کے ذریعے سسلسی انتہان میں داخلہ لیے ہیں اور بقیہ طلبہ ابھی ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں کیونکہ فش پیوسی اور سکینٹ پیوسی کے طلبہ کے لئے لیاب کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس وجہ سے جہاں میں مسجد مسلم چارٹیبل فنٹرس نے یہاں بیالجی لیاب کیمشٹری لیاب فیزکس لیاب کمپیٹر لیاب اور اسی طرح ایک لیبلیری کا انتظام کیا جس کا آج افتتہ عمل میں آیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ میعاری تعلیم حاصل کریں اور اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کریں اسی کا نتیجہ ہے کہ آج سارا ماحول بہت ہی خوبصورت آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ حب زلجلال جن احباب نے بھی اس میں تعاون لیا ہے بہت نیک مقصد کے ساتھ لیا ہے اللہ اس کا عجر ان کو عطا کریں گے اور امت کی افراد کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے گا تو ویب سیٹ جو اچھے لیس کے لیے چونکہ تمام معلومات کو حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں معلومات آج حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے اس کے لیے ترس نے ایک ویب سیٹ کا افتتہ بھی کیا جس کے ذریعے یہاں ہونے والے تمام ایکٹیویٹیز کے لیے ویب سیٹ جاری کیا گیا ہے اس میں بچوں کی گیلری بھی رہے گی بچوں کے ایکٹیویٹیز بھی جن کے لیے الگ پاسورٹ دے گئے دیکھ کر وہ بچہ اور ان کے والدیں اس سے حاصل کر سکیں گے ساری تفصیلات تو اور بھی مزید معلومات کے لیے بھی ویب سیٹ کو اس وقت جاری کیا ہے ممید کرتے ہیں کہ اس ویب سیٹ کا ہوم مملك بھی اور تمام لوگ بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے جامیہ شاہن ڈاٹ کام جامیہ علوم کے جو یہ ادارہ ہے جامیہ مسجد مسلم چارٹیبل فنڈ کے طرف سے چلا رہے ہیں ایک مثالی ادارہ ہے جو آج وقت کی ضرورت ہے یہ کیونکہ یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ اسری تعلیم کا جو مخصد ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں اور خاص کر ایک مسجد کے ذریعے سے اتنا بڑا کام ہونا کہ سارے ہندوستان کے لئے ایک مثال بننا چاہیے اور آج کل ہمارے مساجد جو ہزاروں کی دیداد میں ہیں وہ پانچ وقت کی نماز کے بعد وہاں کچھ پروگرامز نہیں ہوتے اور کچھ استعمال نہیں ہوتا تو ملت کا اتنا بڑا اساسہ ہے اگر ہر مساجد میں اس طرح کے ادارے شروع کریں گے تو ہندوستانی مسلمانوں کا جو نقشہ بدل جائے گا مسلمانوں کی دینی دنیاوی اقتصادی معاشی تعلیمی حالہ سب صدرت ہیں یہ مسجد میں جو پروگرام اب جو نور علیل صاحب ہمارے مولانا کے سر پرستی میں جو یہ کام ہو رہا ہے بہت ہی خابل تعریف ہے انشاءاللہ اسے اور زیادہ آگے لے جائیں اور ایک میاری گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز بھی یہاں اور پروفیشنل کورس بھی ہو کیونکہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کے بزرگوں نے اچھی بڑی جگہ حاصل کی ہے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ٹرسٹیوں کی سر پرستی میں یہ ادارہ تعلیم ادارہ بہت کامیاب ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا حسان و کرم ہے کہ یہ ٹرسٹ کی ایک ایسا مثالی ٹرسٹ ہے کہ یہاں کوئی فرائی مسائل کوئی ایسے علجوہ مسائل پر توجہ دی غیر بغیر ہم لوگ ملت و خوم و ملت کی کام کام تعلیم کا بیڑا اٹھا کر آگے بڑے ہیں منی سو بائیس سی میں دو بچوں کو لے کر ہم نے تعلیم نظام خائم کیا تھا اللہ کے فضل سے آج ہر تل الگ الگ شعبہ میں الگ الگ مچے تعلیم پا رہے ہیں لڑکیوں کے تعلیم پر بھی توجہ دی جا رہی ہے نرسری سے لے کر کال اس تک نرکیوں کے تعلیم کا نظم ہے اور ساتھ کمپیوٹر کا نظم ہے اور ساتھ یہ ٹیلرنگ کا بھی انتظام ہے اور آئی ٹی ہے ادھر لڑکوں کے لیے جہاں پر تقریب انہیں ایک سو چوبیس بچے پھلوقت تعلیم پا رہے ہیں جس میں ہندوستانی بچے بھی ہیں ہمارے بچے بھی ہیں ہر قوم کا بچہ یہاں پر تعلیم پا رہا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس رہائشی سکول ہے رہائشی سکول میں مدرسے میں بچوں کو عربی تعلیم کے ساتھ تصریح تعلیم کا بھی نظم ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بھی بچے رہائشی سکول میں تعلیم پا رہے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے ہم قلق کے قلق کی خدمت کریں گے اس کا بیڑا اٹھائیں آپ لوگ دعا کریں گے اس میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کریں اور اس میں تمام عمد مسلمہ کے تعاون کی ضرورت سدہ سے محسوس کیا رہی ہے